سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ناپاکی کے شبے میں نہ پڑیں اگر کوئی چیز یقیناً ناپاکی والی لگی ہم کو یقین ہے تب ہی اس چیز کو ناپاک سمجھے صرف شبے کے بنیاد پر وسوسی کے بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک نہ سمجھے پہلی بات تو یہ دوسری بات اگر یقیناً ہم کو پتا ہے کہ بستر ناپاک ہو گیا موٹی گادی تھی یا اور کوئی ایسا موٹا گدیلہ تھا کہ اس کو ہم دھو نہیں سکتے دھونے سے خراب ہو جائے گی تو اس کو پاک کیسے کریں دیکھیں دوستو بزرگو اگر گادی موٹی بھی ہو بستر ہو سوفا ہو تب بھی پاک تو وہ اسی وقت ہوگا جب اس کو ہم دھوئیں گے مسئلہ تو یہی ہے لیکن چونکہ اب اس کو دھونا ممکن نہیں ہے دھوئیں گے تو خراب ہو جائے گا سوکھے گا کیسے خاص طور سے اگر بارش کا موسم ہو تو کیسے دھوئیں گے اس کو سوکھائیں گے کہاں واشنگ ماشین میں بھی نہیں دھا سکتے تو ایسی صورت میں علماء نہیں لکھا ہے کہ پھر اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پاک نہ کریں ناپاکی جب سوکھ جائے گی تو سوکھنے کے بعد اگر ہم اس پر بیڑھتے سوتے ہیں اڑتے ہیں تو ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سوکھی ہوئی ہے اور وہ ہمارے کپڑے پر لگی نہیں ہے ہاں اگر ہم اس پر سوتے ہیں ہم کو پسینہ ہوتا ہے یا ہمارے کپڑے گی لیتے اور ہم ناپاکی پر بیٹھ گئے اور وہ ناپاکی کا اثر ہمارے کپڑے میں آ گیا تو اب اس طرح میں وہ ناپاک ہو جائیں گے ہمارے کپڑے ہماری جسم ناپاک ہو جائے گا اس لیے ناپاک بستر کا حل یہ ہے حل یہ ہے پاک کرنے کا طریقہ تو بتا لیے آپ کو اس کا حل یہ ہے کہ آپ موٹا کپڑا اس بستر پر بچھا دیں یا صوفہ اگر ناپاک ہو گیا تو موٹا کپڑا اس صوفے پر بشا دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس پر بیٹھنا اٹھنا سونا جو بھی کریں کیونکہ موٹا کپڑا جو رہے گا تو وہ آل بن جائے گا نیچے ناپاکی کا اثر ہمارے کپڑے پر نہیں آئے گا ہمارے بدن کو نہیں لگے گا یہی اس کا حل ہے بارحل یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وضاحت ضروری تھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور اس طرح کے اس طریقے کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین